خسارے میں ہے قسم ہے زمانے کی کہ ساری کی ساری انسانیت خسارے میں ہے صرف چار قسم کے لوگ ہیں جو ہر زمانے کے خسارے سے نقصان سے بچیں گے سوائے ان لوگوں کے جو سب سے پہلی بات فرمائے اللہ نے خسارے سے وہ نکلیں گے جو ایمان لائیں وہ بچیں گے خسارے جو ایمان لائیں اور نیک عامال کریں ایمان پر آمادہ بھی کریں اور دوسروں کو عامال پر آمادہ بھی کریں تواصیب الحق و تواصیب الصبر دوسروں کو ایمان پر اور دوسروں کو عامال پر آمادہ کرنے والے نجات صرف ان کے لئے ہے نجات صرف ان کے لئے ہے جو چار کام کریں ایمان آمادہ صالحہ تواصیب الحق و تواصیب الصبر قرآن نے اسباب نجات چار بتلائے ہیں قرآن نے اسباب نجات چار بتلائے ہیں ایمان آمادہ صالحہ تواصیب الحق و تواصیب الصبر لکھا ہے ورمانے کہ اگر اس میں سے ایک بھی کم ہوگا تو نجات نہیں ہوگی ان میں سے ایک بھی کم ہوگا تو نجات نہیں ہوگی اسباب نجات دو نہیں ہیں ایمان آمال صالحہ بلکہ اسباب نجات چار ہیں ایمان آمال صالحہ تواصی بالحب تواصی بالصب جس میں سب سے پہلی اور بنیادی چیز سب سے پہلی بنیادی چیز وہ ایمان ہے اس کام کا کوئی نام رکھتا تو اس کا نام تحریک ایمان رکھتا کہ یہ محنت اپنے یقینوں کے بدلنے کے لئے اور یہ محنت اللہ تعالی کو جاننے کے لئے اور اللہ کے تعارف کے لئے ہے یہی وجہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام سب سے پہلے کلم لا الہ الا اللہ اس کی دعوت کو دے کر بھیجے گئے ہیں فرمایا وَمَا أَرْسَلَّا مِرْرَسُولِنِ إِلَّا نُوحِئِ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَا إِلَّا إِلَّا فَعْبُدُونَ کہ ہم نے جو بھی رسول بھیجا ہے ہم نے اس سے سب سے پہلے اس کلمے کی وحی کی ہے اس لئے اللہ تعالی کے تمام احکام عوامر میں سب سے بڑا حکم سب سے بڑا فریضہ اللہ پر ایمان لانا ہے اس زمانے میں لوگ نماز روزہ حج زکاة ان کو تو فرائض سمجھتے ہیں لیکن ان تمام فرائض کی قبولیت کے لیے ان تمام فرائض پر استقامت کے لیے ان تمام فرائض پر وعد پرہ ہونے کے لیے ان تمام فرائض پر عجر ملنے کے لیے جو سب سے بنیادی شرطی ایمان اس ایمان سے غافل ہیں ایمان سے غافل ہیں بلکہ فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا آمنوا اے ایمان والوں تم ایمان لاؤ یہ حکم خود ایمان والوں کے لئے ہے یہ حکم خود ایمان والوں کے لئے ہے یا ایوہ الذین آمنوا آمنوا اے ایمان والوں تم ایمان لاؤ اللہ رب العزت نے اس قلعے میں لا الہ الا اللہ کا سب سے زیادہ حق دار اور اہل خود مومن کو خود مومن کو فرمایا ہے اَلْزَمُهُمْ کَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا عَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا کہ ایمان والے اس قلعے میں لا الہ الا اللہ کے زیادہ اہل زیادہ حق دار ہیں اس عمر سے اس حکم سے عام طور سے لوگ آفل ہیں اس لئے میرے دوستو عزیزو سب سے پہلے ایمان سکھلایا گیا ہے ایمان پہلے سکھلایا گیا صحابہ اکرام خود فرماتے ہیں ہم نے پہلے ایمان سکھا پھر قرآن سکھ لیا کہ ایمان ایمان بالغیب اصل ہے اس لئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لاہی دی تمام خبروں کو تمام کائنات کے ظاہری نقشوں کے مقابلے میں آپ کے لاہی خبروں کو یقینی ماننا اسی کو ایمان کہتے ہیں اسی کو ایمان کہتے ہیں کہ آپ جو خبر دے رہے ہیں وہ خبر یقینی ہے تمام کائنات کے تمام نقشوں کے مقابلے میں اگر اس پر ایمان نہ لائے گا اگر اس پر نہیں اس پر ایمان نہ لائے گا تو یہ کائنات کے حالات کی اعتبار سے دنیا کے حالات کے اعتبار سے چلے گا حکم کے اعتبار سے نہیں چلے گا یہ چلے گا حالات کے اعتبار سے کائنات کے اعتبار سے حالکہ چلنا چاہیے حکم کے اعتبار سے اس لیے سب سے پہلا بنیادی کام یہ ہے سب سے پہلی بنیادی آواز یہ ہے بیالی مسلم کی کہ نظام کائنات میں جتنے بھی تغیرات ہیں ان کا کائنات سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ پہلے پہلا سبق یہ سکھلایا گیا کہ نظام کائنات کا کائنات سے کوئی تعلق نہیں ہے ورنہ سب سے بڑا شرک اور سب سے بڑی مصیبت جو پڑی ہے مسلمانوں پر وہ یہ کہ اللہ کو نجاننے والوں کی طرح اللہ کو نجاننے والوں کی طرح کائنات کی شکلوں کو اصل سمجھ کر انہیں کو اپنے اللہ کے درمیان ذریعہ سمجھ لیا جائے اور انہیں کائنات کی شکلوں کو ان کے درمیان جو تغیرات پیش آتے ہیں ان تغیرات کو انہیں کائنات کے نقش سے جوڑ دیا جائے میری بات ہو جیسے سننا بہت ان کو جہاں سے نفع نظر آئے گا یہ وہاں جھک جائیں گے زمین غلہ دے رہی ہے آؤ زمین کا شکریہ ادا کریں میں کچھ ضروری بات عز کر رہا ہوں زمین غلہ دے رہی ہے آؤ زمین کا شکریہ ادا کریں کہ نہیں زمین غلہ نہیں دے رہی ہے غلہ اللہ دے رہے ہیں زمین غل اللہ کی قدرت کا مظہر ہو سکتا ہے زمین ذریعہ نہیں ہے زمین ذریعہ نہیں ہے ہم تو زمین کے ذریعہ ہونے کا انکار کریں اور وہ جو اللہ کو نہیں مانتے وہ زمین کو ہی معبود سمجھتے ہیں کہ آؤ زمین کا شکریہ ادا کریں کہ زمین سے غلہ ملا ہے بلکل نہیں میرے دوستو عزیزو ابراہیم علیہ السلام نے جب شکلوں کا انکار شروع کیا تو پہلے ستارے کا پھر جاند کا پھر سورج کا ان کے انکار کا اصل مقصد یہ تھا کہ میرے اللہ کے درمیان کوئی شکل حائل نہ ہو میرے اللہ کے درمیان کوئی شکل داخل نہ ہو اس لیے کہ جو سمجھتے ہیں کہ ستاروں سے ہوتا ہے وہ نجومی کہلاتے ہیں جو سمجھتے ہیں ستاروں سے ہوتا ہے وہ نجومی کہلاتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ زمین سے ہوتا ہے وہ زمین کے پجاری کہلاتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ سورج سے ہوتا ہے وہ مجوسی کہلاتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے ان تمام شکلوں کے انکار کر کے اعلان کیا کہ میں نے اپنے رخ کو بنے ہوئے سے بنانے والے کی طرف پھیڑ لیا ہے اصل بات یہ تھی کہ کائنات کی جتنی شکلیں ہیں ان تمام شکلوں سے نہ ہونے اور محض اللہ کی ذات عالی سے براہ راست اللہ کے عمر سے ہونے کے یقین پر آؤ یہی وجہ ہے یہی وجہ ہے کہ ہی زمانے میں ماہر موسمیات کہیں گے بارش نہیں ہوگی تو یہ کہیں گے بارش نہیں ہوگی ماہر موسمیات کہیں گے بارش ہوگی تو یہ کہیں گے بارش ہوگی حالانکہ پانچ چیزیں ایسی ہیں جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا قیامت کب قائم ہوگی کوئی نہیں جانتا بارش کب برسے گی کوئی نہیں جانتا عورتوں کے رحم میں کیا چیز تیار ہو رہی ہے اس کو کوئی نہیں جانتا وہ تو جاہل ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ بچہ ہے یا بچی ہم بتا دیں گے کہ یہاں بچے بچی کا سوال ہی نہیں ہے یہاں تو سوال اس کا ہے کہ ماں کے رحم میں جو پیدا ہو رہا ہے تیار ہو رہا ہے وہ بدبخت ہے یا نیک وقت ہے اس کی عمر کتنی ہے اس کا رزق کتنا ہے یہاں سوال اس کا ہے ہی نہیں کہ رحم میں لڑکی ہے لڑکا ہے دیکھو